وہ بڑا دلچسپ ہے کہ کیا اس بار راحل گاندھی نریندر موڈی کو یا انڈیے کو جیت کی بدھائی دیں گے یا سرکار بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کہیں گے کیا یہی یہی بڑا سوالیں آپ دیکھئے پونیت کی کس طرح سے ویدھان سوا سے پہلے انہوں نے خوب محنت کی تھی پر جب نراشرہ ہاتھ لگی تھی انہوں نے تب بھی امید نہیں چھوڑی اور اس کے بعد لگاتار جو ہم دیکھ رہے تھے ان کی سقریتہ جنوری فروری سے جو ان کے سقریتہ رہی لوگوں کے بیچ میں یواؤں کے بیچ میں ایک ماہول بنانے کی اپنی طرف لوگوں کو لانے کی اور تمام طرح کے وادے کرنے کی اور وہ جو وادے انہوں نے کیے کئی نہ کئی لوگوں نے جنتانے بھروسہ جتایا اور محنت ان کے رنگ لائی اسے کی خوشی ان کے چہرے پر سنجے شیوہستیو صاحب آپ سن پا رہے ہیں میری آواز آ رہی ہے جی بلکل بلکل آپ کی آواز بہتر طریقے سے آ رہی ہے آپ کو آواز مل رہی ہے سنجے جی کیا کہیں گے سینیریو دیش بھر میں کچھ اور تصفیر چھتیزگڑ میں کچھ اور تصفیر دیکھیں ایسا ہے ابھی میں بہت دیر سے سن رہا تھا میں تو بہت اس پر سور پر کہہ رہا ہوں کہ جو انڈی گڑ بندن کی باتشیت ہو رہی ہے تمام پرکار کیا روپ پر تیاروپ کی بات ہو رہی ہے ہم اور کانفیڈنس میں تھے بہت سارے وشائد سامنے آئے ہیں یدی ابھی جو انڈی گڑ بندن کا ٹوٹل ہے وہ بی جے پی سے کم ہے ارثات بی جے پی کے ہی پورے ٹوٹل میں یہ سماہت ہے یہ ستھی آج انڈی گڑ بندن کی ہے تیس پار ہے کوئی چالیس پار ہے کانگلز جو سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں سو انکوپ بھی پار نہیں کر پائیے تو مجھے لگتا ہے دیکھیں لگاتار دس سالوں سے ہماری سرکار ہے اور تیسری بار بھی ہم سرکار بنانے جا رہے ہیں کڑ بندن کے نام سے ہم سرکار بنانے جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ہم پورڑ محمد ابھی تک پرابت نہیں ہوئے جب تک انتیب پرانام نہیں آماتا میں اس بولنے کے ستی میں نہیں ہوں لیکن ہاں اس بات کو سویکار کرنے میں مجھے کہیں دکت نہیں ہے جس لکش کو لے کر ہم آگے بڑھے تھے اس لکش کی پرابتی ہم کو نہیں ہوئی ہے ایک تو پورڑ محمد کا تھا 370 کا تھا 400 کی بات ہم نے کی تھی لیکن بات یہ نہیں ہے کہ 400 پار کے اوپر کوئی سوال اٹھائے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے پچھلی بار 2014 میں ہم نے کہا پورڑ محمد کے ساتھ میں آئیں گے ہم پورڑ محمد کے ساتھ میں آئے ہیں 2019 میں ہم نے ایک لکش رکھا 300 کا اس کو بھی ہم نے پرابت کیا اس بار ہم نے 350,400 کی باتشیت کی تو یہ ہم کی نہیں کارنوں سے نہیں آ پائے دیکھیں اس کے مکھے کارنوں پر جانا پڑے گا یہ چرچہ میں چرچہ میں یہ چرچہ میں تو نہیں آ پائے گا لیکن اس کے بہت شورٹ فارم میں بتا دے رہا ہے ایک بار پھر سے یہ راجنیتی راجنیتی کا جو دھروی کارن ہو رہا ہے پرانی پریسیتیوں بی جے پی نے کلین سویپ کر دیا ایم پی میں بہت بڑی خبر اس وقت سے آپ کو بتا رہے ہیں بی جے پی نے بلکل 29 کے 29 جو کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا 29 کے 29 سیٹے بی جے پی کے خاتے میں کلین سویپ کر دیا بی جے پی نے اس وقت کی بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مدھیا پردیش ہندوستان کا ردے پردیش کہلاتا ہے جو کہ بلکل مدھیا پردیش میں آتا ہے کلین سویپ کر دیا اور 29 کی 29 سیٹے اور اتحاس بنا دیا ہے بی جے پی نے مدھیا پردیش کے لحاظ سے کیونکہ ایسا مدھیا پردیش میں کبھی ہوا نہیں لیکن اب کر دکھایا بی جے پی نے مدھیا پردیش بی جے پی نے دھما کے دار جیت درش کی ہے اور بڑی خبر سبھی 29 سیٹوں پر بی جے پی نے جیت درش کر لی کانگریس کا سوپڑا ساپ کر دیا ایم پی میں بی جے پی نے کلین سویپ کر دیا بڑی خبر بڑی جانگریہ آپ کو دے رہے ہیں دیکھیں چھندوالا پر لگاتا سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھی کہ چھندوالا کھولے کر کے کیا ہوگا پر یہاں پر سب سے بڑی بات ہی رہی اچھے خاصے موٹوں سے پیچھے رہے اور پوری کی پوری 29 سیٹے 29 کمل جو ہیں کھلا دی گئے ہیں بی جے پی کے دوارہ مدھیا پردیش میں اور پوری طرح سے سوپڑا ساف ہو چکا ہے ویدان سبھا میں بھی آپ نے دیکھا کس طرح سے سوپڑا ساف کر دیا تھا بی جے پی نے اور اب جو یہ وعدہ شیوڑا سنگھ چوہان کے دوارہ کیا گیا تھا وہ سوپڑا اس بار ساف کر دیا گیا یہ بلکل پائی چارٹ میں دیکھئے کہیں کچھ نظر نہیں گیا رہا ہے یہ دیکھیں بی جے پی کے خاتے میں 29 پوری آ چکی ہے کانگریس 0 ادار 0 کتنی ساری امیدیں کئی نا کئی کانگریس کو تھی کہ کچھ تو سیٹیں آئیں گی اس بار دو چار سیٹیں تو آ ہی جائیں گی جتنی ہم میند کر رہے ہیں پر دو چار تو چھوڑیے ایک بھی خاتے میں نہیں آئیے پورا بھگوہ نظر آ رہا ہے جیتے اندر مشرا صاحب کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ گنا رہے تھے ایک دو تین میرک پاس ہے جس میں مرانہ کی بات کر رہے تھے اور دوسری سیٹوں کی بات کر رہے تھے جیتے اندر مشرا جی آپ کے لیے بھی یہ پائی چارٹ مدھیے پردیش کی 29 کی 29 سیٹیں اور دیکھئے یہ گراف دیکھئے ذرا بی جے پی کا گراف دیکھئے کہاں جا رہا ہے اور کانگریس کا گراف کہیں کچھ نصب نہیں آ رہا کانگریس چونیا انیا چونیا بی جے پی 29 کی 29 اور بڑا ریکارڈ بہت بڑا ریکارڈ بنا دیا ہے مدھیے پردیش کی راجنیتی میں مدھیے پردیش جو ہے گجرات گڑھ کہا جا رہا تھا لیکن گجرات کے بعد ایسا لگتا ہے راجستان کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ مدھیے پردیش میں شفٹ ہو گیا ہو کیونکہ مدھیے پردیش میں 29 کی 29 سیٹیں بی جے پی نے آخر کار اپنے پالے میں کر لی ہے سب سے بڑی سیٹ کی بات کر لی جا چند والا ایک سیٹ جو ہے کہیں نہ کہیں چوب رہی تھی آنکھ میں کرکری بنی ہوئی تھی لیکن وہ کہیں دیکھیں یہ بڑی خبر اس وقت میرن سے نتیجہ آ گیا پیچھے تھی کہ ارون گوبل جیت گئے پیچھے چل رہے تھے بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں میرن جہاں سے پرنام ایسا لگ رہا تھا چرچائیں ایسی ہو رہی تھی کہ ارون گوبل جو ہے اس چنام کو شاید نہیں جیت پائیں گے کیونکہ ووٹنگ ختم ہوئی اور صاحب ممبئی کے لیے روانہ ہو گئے لیکن نتیجے جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ارون گوبل پر میرن کی جنتہ نے بھروسہ جتایا ہے میرن کیا ہے راون کا سسرال کہا جاتا ہے وہاں سے کھڑے ہوئے تھے ارون گوبل اور وہاں سے انہوں نے بڑی جیت درج کر لی ہے یہ بہت بڑا اور بہت بہت دلچسل مقابل ہے ایسے کئی ساری سیٹیں ہیں جو ابھی بھی جہاں پر کاؤنٹنگ چل رہی ہے اور کئی جگہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ پیچھے ہو سکتا ہے کئی بیجے پیچھے کئی کاؤنگرس پیچھے پر کلیر نہیں ہے ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پر یہی ہوا دیکھئے میرن سے بیجے پی کے ارون گوبل نے جیت درج کی ہے اور جنا دیش جو ہے سب سے تیز سب سے پہلے نیوز ایٹین پر سب سے سٹیک سب سے سٹیک بھروسہ کیجئے ہر چیز جو ہے ہم سٹیک مدھی پردیش کی تصویر اب آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ مدھی پردیش کی تصویر میں کون کون کہاں سے جیت کیا دیکھئے ایک ایک کر کے آپ گنتے جائیے ادھر بیجے پی ادھر کاؤنگرس اور یہاں پر ہارے لکھا ہوا ہے ادھر لکھا ہوا ہے جیتے اور ایک ایک کر کے سیٹ گنتے جائیے مرینہ مدھی پردیش کی مرینہ بڑی سیٹ یہاں پر پرتیاشی بدلنے کا کام کیا نریندر یہ اسی سیٹ کی بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ مہمان لگاتا جڑے ہوئے ہیں مشراج جڑے ہوئے ہیں مرینہ کی بات کر رہے تھے دیکھئے سر شیو مانگل سنگھ تومر صاحب جیت گئے ویسے ہیے نریندر سنگھ تومر کی سیٹ یہاں پر پرتیاشی بدلہ شیو مانگل سنگھ تومر نے جیت درچ کی سندھیا رائے بھینڈ کی سیٹ سندھیا رائے نے بہت پہلے سب سے کم بوٹنگ پرسنٹیج اگر بات کی جائے تو بھینڈ کی سیٹ پر سب سے کم بوٹنگ پرسنٹیج پھول سنگھ برہیا ایم ایل اے تھے ان کو ٹکٹ دیا لیکن سنتوش نہیں مل پایا یہاں پر کانگریس کو گوالیر کی بات کر لیتے ہیں گناہ کی بات کر لیتے ہیں ہوت سیٹ یہ تو سندھیا یہاں سے میدان بھی اور امیدیں کئی ساری لگائے ہوئے تھے حالہ کی امیدوں پر کھرے بھی اترے چونکہ سب کی نگاہیں ایس بار ساکھ کی بات تھی ساکھ کی بات ہے یہ تصویر مسکراتی ہوئی تصویر زیادہ دیکھ لیجئے کتنے مسکرات کتنی مسکرات جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ مسکرات نظر آ رہی ہے پچھلی بار ہار گئے تھے اور اس لیے اس بار کہہ دیا تھا اپنے کارکرتاؤں کو کہہ دیا گیا تھا کہ بھائیہ کام پر دھیان دو یہاں پر چہرہ دکھانے سے کام نہیں چلے گا کیونکہ کئی نہ کئی پچھلی بار جھٹکہ لگا تھا اور جھٹکے وہ یاد ساکھ جو دعا فر لگی تھی کھٹے جو ہو کر کے آئے تھے بیجے پر اس چناپ پر خاص طور پر سب کی نگاہیں تھے اور دیکھیں جیدرچ کیے یہ یہاں سے مدھے پردیش ساغر کی ہم بات کرتے ہیں یہاں سے ڈاکٹر لٹا وان کھیڑے جیتی ہیں ساتھیے ساتھ ان کے سامنے کون تھے چندر بھوشن سنگھ یہ ہار گئے ہیں ایک اور سی ٹکمگڑ کی ریپیٹ کیا تھا ورنز کمار لگاتار جیتے وہ نظر آ رہے ہیں اور لگاتار جیتے رہے ہیں ایک بار پھر سو انہوں نے جیترچ کی ٹکمگڑ میں راحول سنگھ لودھی بنام ترور سنگھ لودھی یہ ترور سنگھ لودھی آپ کو یاد ہیں ترور سنگھ لودھی وہیں ہیں جو بات کہتے کہتے پرچار کے دوران منچ سے رونے لگ گئے اور جیتیو پٹواری نے خوب گلے لگایا تھا تو یہ ترور سنگھ لودھی کی تصویر دیکھ لیجئے اس بار تھوڑے سے ناراض نظر آ رہے ہیں کیونکہ نتیجہ ان کے پکش کے نہیں ہیں ابھی بھی شاید گلہ لگانی کی باری ہے پھر سے گلہ لگانا پڑے گلے لگانا پڑے گا خجراؤں کا ہارٹ سیٹ یہاں سے پردیش اڈیش ویڈی شرما بیدان میں تھے یہ جیت چکے ہیں آر بھی پرجابتی ان کے سامنے تھے اور اب انہوں نے بڑی جیت درچ کی ہے لاکھوں کے موٹوں سے انہوں نے جیت درچ کی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ میری سہیوگی جو ہیں ریتو جو ہیں وہ ویڈی شرما سے ملاقات کر کے آئی تھی ان سے کیسا چناؤ کیمپین چل رہا ہے سب کچھ آپ بات کر کے آئی تھی تو تب کانفیدنس نظر آ رہا تھا ہاں ان کی جو تیاری میں دیکھ رہی تھی دن دن بھر وہ لگے ہوئے تھے کام میں ان کے چہرے پر تھکان جو ہے نظر نہیں آ رہی تھی بنا خائد بنا پی اے جو لگے ہوئے تھے وہ کام میں وہ میرے دیکھا تھا خود میں نے سولہ گھنٹے تک ان کے ساتھ رہی ایک ایک جو وہ سبھا کر رہے ہیں جہاں لوگوں کے بیچ پہ پہنچ رہے ہیں اتنا بول رہے ہیں تو وہ ساری چیزوں پر ہم نے بات کی تھی اور دیکھا تھا ان کا ڈیڈیکیشن بلکل ڈیڈیکیشن اور دیکھیں کانیش سنگ بنام سیداد کچھوا یہ ویدان سبھا میں بھی لڑے تھے لیکن ہوں نہیں پایا کچھ اور دیکھیں یو پی میں چار کندری منتری ہار گئے بلی خبر سمرتی رانی عجی مشرا ٹینی یہ ہار گئے ہیں انہوں نے اپنی سیٹ نہیں بچا پائے مہیندرنات پانڈے یہ بھی ہار چکے ہیں یہ بڑے بڑے نام اگر ہار گئے ہیں تو سوچئے کیوں ایسی ست دیبنی کاشرل کشور یہ بھی ہار چکے ہیں یہ بڑے بڑے نام اگر ہاری ہوئی لسٹ میں آئیں گے پونیت تو کئی سارے سوال کھڑے ہوں گے بلکل کئی سارے سوال کھڑے ہوں گے لیکن اپنے سیٹ نہیں بچا پائے عجی مشرا ٹینی چار کسپیریں چار نام آپ کے سامنے ہیں یہ کیندری منتری چناب ہار چکے ہیں پورے جوش میں تھے ہائی جوش کے ساتھ میدان میں اترے کہ ہم ہماری جیت تو پک کیے کچھ بھی ہو جائے ہم نے کام کیا ہے یا نہیں کیا وہ تو سب ٹھیک ہے پر جو شہرے پر چناب لڑا جا رہا ہے اس سے ہماری جیت پوری طرح سے پک کیے پر ایسا ہوتا دکھائی ہے ایسا ہوتا نظر نہیں آیا اور یہ جھٹکا ہے یہ جھٹکا ہے سرکار کے لیے مودی سرکار کے لیے جھٹکا ہے کیونکہ اگر اپنی سانخ نہیں بچا پا رہے ہیں کیندری منتری تو پھر بہت بڑے سوال کھڑے ہوں گے اس کے علاوہ بھی تمام جو ہے غبریں آ رہے ہیں لیکن اسمرتی ایرانی امیتھی سے اجائے مشٹرہ ٹینی بھی ہار گئے یہ بڑے بڑے چہرے ہیں اور اسمرتی ایرانی کی امیتھی سے ہار کو لے کر مجھے لگتا ہے کہ شاید سوشل میڈیا پر میمز کی باڑا آ جائے گی خوب باڑ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ جس طرح کیونکہ دعوے اور جیسی پرتکریہ وہ دیتی آئی ہیں ہمیشہ آپ ان کو دیکھتے ہوں گے کہ اکٹیو تو رہتی ہیں پر جیسی پرتکریہ وہ دیتی ہیں اس پر خوب ٹرول بھی وہ ہوتی ہیں اور اب میمز بننا بھی شروع ہو گئے ہوں گے بلکل میمز بننا شروع ہو گئے ہیں لیکن یہ دیکھیں چار انام آپ کو بتا رہے ہیں چار کیندری منتری اتر پردیش میں اتر پردیش میں چار کیندری منتری ہار کہیں یہ بہت بڑی خبر اس وقت اس کے علاوہ بھی ایک اور خبر کچھ دیر پہلے آئی تھی یہ کیندری منتری وقت تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں کانگریس کے دفتر کی راہل کاندھی پہنچ چکے ہیں ملک آرزن کھڑ کے پہنچ چکے ہیں جیرام